جی اسلام علیکم آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو اس ویڈیو میں مجھے تمام فری لانسر کو اب وقت کی نیو سوفیر ویب سکلز کی جو لسٹ جاری کی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اچھا اب وقت بھی سائنس دان ہے نا مطلب دو ہزار انیس کے تھرڈ کورٹر تک دوزار سترہ سے دوزار انیس کے تھرڈ کورٹر تک دے یوز ٹو ایشو کورٹرلی لسٹ آف آل دے سکلز ان ڈی بارڈ فیر پتہ نہیں کی ہوئے دوزار بیس میں انہوں نے لسٹ ایشو کرنا بند کر دی ایک اس میں نکالی تو خالی یہ والی لسٹ نکالی کدھر گئے باقی ساری سکل سیٹ تو کوئی ہوگی وجہ یہ لسٹ جناب اگر آپ فریلانسر بننا چاہتے ہیں تو اب وقت کہتا ہے کہ ہمارے ہیں ان پندرہ چیزوں کی ویب کوڈنگ ڈیمانڈ ہے یہ سکلز ہے مصلا پندرہویں نمبر پہ ریاکٹ نیٹیو ہے جی یہ ایک ٹکنالوجی ہوتی ہے اگر آپ سیکھ لیں تو آپ ریال ٹائم سارے کام کر سکتے ہیں جیسے فیس بک پہ نہیں کمنٹنگ ریال ٹائم ہوتی یہ ریاکٹ سے ہوتی ہوتی ہے چودویں نمبر پہ ماہ اسکیول ہے حالانکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے یوٹیوب پہ بھی یہ ویڈیو دالی تھی کہ پی ایچ پی اوپر لسٹ میں دیا ہے تو جہاں پی ایچ پی وہاں پہ ماہ اسکیول کی ڈیمانڈ ہو گئی ہوگی انڈیپنڈنٹلی ماہ اسکیول کی ڈیمانڈ چلو ڈیٹا سورٹنگ کے لیے ہو سکتی لیکن وہ کم ہوتی ہے پور افاق کہہ رہا جی ہے تو ہے افاق نے کہا ماننے گا تو ماننے گا پھر جناب جیکیوری تیرے نمبر پہ جہاں پہ بھی وی آؤٹ بیس سسٹم ہے چاہے وہ ایپ ہے چاہے وہ ویب سائٹ ہے تو ضرورے والا یہاں پہ جیکیوری آہ ضرور ان کنسیڈریشن آتی ہے پھر ہے جناب اے پی آئی انٹیگریشن اچھا اے پی آئی انٹیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی سائٹ کی اے پی آئی اٹھا کے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالتے ہیں تو اس کی پروڈکس اس کی آہ گیٹوے وہ سب چیزیں آپ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی ای کامرس کی ویب سائٹ پہ پیمنٹ گیٹوے انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک اے پی آئی آپ کو ملے گی چاہے وہ سٹرائپ ہو چاہے وہ آتھرائز ڈالت نیٹ ہو اسی طریقے سے جتنی بھی بڑی سائٹس ہیں وہ اپنی اے پی آئی پروائیٹ کرتی ہیں تاکہ آپ ان کی چیزیں اپنی ویب سائٹ پہ انٹیگریٹ کر لیں اے پی آئی انٹیگریشن آہ اچھی چیز ہے اس کو سیکھ لیجئے کہاں سے سیکھیں پورا انٹرنیٹ بھرا پڑا آپ جائیں یو ڈی میں پہ کورس دونے بٹ ڈیگری ڈاٹ آرگ وہاں پہ کورس دونے یا پھر یوٹیوب سرچ کرنے ویب اپلیکیشن جناب ویب اپلیکیشن سوفیر اپلیکیشن سے زیادہ ان ڈیمانڈ ہوگی بکوز یہ کلاوڈ بیس سسٹمز ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ بھی چاہے آپ سفر میں ہیں سو رہے ہیں کہیں پہ بھی ہیں دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ویب اپلیکیشن کے ترور اپنی سیلز انونٹری یا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اب جتنے بھی فارماسوٹیکل ہیں دنیا میں وہ پوائنٹ آف سیلز کے بجائے ترجیح دیتے ہیں ویب بیس سسٹم کے انٹرنیٹ پہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو مالک ہے وہ کہیں پہ بھی موبائل فون کے ترور ویب سائٹ پہ لاغن ہو کر کے وہ ساری سیلز جو اس کے سٹور میں ہوئی ہیں وہ دیکھ سکتا ہے تو ویب ایلیٹیشن تو واقعی بھی مانڈ ہے دس وی نمبر پہ جناب آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا ڈیٹا ایز نیو اوائل ڈیٹا انیلیسز ڈیٹا پریڈکشن ڈیٹا فورکاسٹنگ یہ سب پائیتن سے ہوتی ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس کی بھی اگر بات ہو ہو بھی پائیتن ضروری ہے تو پائیتن سیکھ لیں یہ واحد دو چیزیں ہیں کہ پائیتن کی انہوں نے جو بات کیا اور دوسری جناب اپی آئی انٹیگریشن جو آپ کے بڑی ہنڈی ہوگی ویب ڈیزائن نیڈلیس ٹو سے کہ اگر سائٹ بنانی ہے تو ویب ڈیزائن تو آنی چاہیے اچھا جی ایس ٹی ایمل فائیو کی پاپولیلیٹی بکاوز ایک تو یہ فیسٹ ہوتی ہے تھوڑی بہت انیمیشن دکھا دیتی ہے فلیش کے بعد اس کی بھی پاپولیلیٹی سرچ ہوگی کیونکہ فلیش سمارٹ فونز نہیں سپورٹ کرتے ورڈ پریس دنیا کی بہت ساری بڑی ویب سائٹ ورڈ پریس پہ بنینی ہے تو آپ بھی ورڈ پریس سیکھیں ریٹی جی سکلز پہ ورڈ پریس سادھ حامد صاحب بڑھا رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل حشام صاحب پہ پوری ورڈ پریس کی پلیلسٹ سیکھیں انجوائی کریں چھتے نمبر پہ جناب ای پی آئی ڈیولپمنٹ ہے پہلے تو انٹیگریشن دی نا اب ڈیولپمنٹ ہے جن سائٹس نے یہ کام کروانا ہے کہ ان کا ڈیٹا پارس ہو جائے دوسری سائٹس پہ تو ان کو ای پی آئی ڈیولپر کی ضرورت ہوگی ہے لیکن یہ ہائی نیش کوڈنگ ہے سیکھ لیں پانچ نمبر پہ جناب پی ایش بی ہے اوپن سورس میرا اوپن سورس فانڈیشن کے ساتھ بڑا کلوز ناتا ہے اور میں خود اوپن سورس یوز کرتا ہوں چاہے وہ ورڈ پریس ہو چاہے وہ پی ایچ پی ہو چاہے وہ پرانے زمانے میں ڈروپل ہو تو پی ایچ پی تو ظاہر رہے گی ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سائٹ بنانی ہے تو ویب سائٹ ڈیولپنڈ آنی چاہیے بہت سارے فریمورکس ہیں پھر جناب ایش ٹی ہمیں سیمپل ویب سائٹ بنانا پھر وہ کہتے ہیں جی سی ایس ایس کی بڑی لوڈ ہے ہمیں اور نمبر ون پہ ہے جاوا سکرپٹ بڑے ایک اور تھکی قسم کی لیسٹ ہے ان کی ایس یوزیل میں نے تو ہر یوٹیوب پہ بھی یہ بات بولی تھی فیس بک پہ بھی بول دیتا ہوں کہ ڈیڑھ سال انتظار کر رہا ہے ٹاپ سکلز کا ہر سال یہ کوارٹرگل نکالتے تھے لسٹ آف ٹھونٹی ان ڈیمانڈ سکلز کیونکہ میں بینگ گرو میں دوزار سترہ سے ان کو کور کر رہا ہوں جی وہ تو نکالی نہیں انہوں نے اور جو نکالا وہ یہ ہے کوڈرز کے لیے تو اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ان میں سے تو میری گزارش یہ ہے پائیتھن چھوڑ جی یہ ساری چیزیں پائیتھن کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑھ جائیں ڈیٹا ایز نیو آل ڈیٹا انیلیسز آرٹیفیشل انٹیلیجنس پریڈکشن فورکاسٹنگ سورٹنگ یہ سب چیزیں ان ڈیمانڈ ہیں اور میں چونکہ گرو ڈاٹ کام پہ کام کرتا ہوں اور ایک ایز ان انسٹرکٹر بہت گہری نظر رکھتا ہوں ان تمام معاملات واقعات جذبات نظمات پہ تو یار خدا گوستہ دوزار اکیس میں اگر پیزے کمانے نہ تو ایک سکل سٹ پکڑ لو اور اگر میرے سے پوچھو کون سا سکل سٹ ہے ایز ایڈیویلپر اس میں باقی چیزیں نہیں ہیں کیوں نہیں ہے مجھے نہیں پیدا لیکن نہیں ہے حالانکہ ہونی چاہیے تھی اینیمیشن کی بات ان کو لسٹ میں کرنی چاہیے تھی گرافک ڈیزائننگ کی بات کرنی چاہیے تھی ایڈیٹنگ ویڈیو کی بات کرنی چاہیے تھی کانٹن رائٹنگ کی بات کرنی چاہیے تھی سوشل میڈیا مارکٹنگ کی بات کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے کہا بس ڈیویلپر کے فوکس کرتے ہیں تو اگر ڈیویلپر ہیں آپ اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں یار you are an inspiring انکوڈر میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جناب آپ آہ پائی سنسی کے سر آپ کی زندگی بدل جائے گی آنے والے وقتوں میں میں تو اتنا بولتا ہوں تیتا تھوک کے ساتھ سے ہم نے انجینئرز پروڈیوز کی ہے نا with no offense to انجینئرز اب ڈیٹا انیلسٹ پروڈیوز کرنے کے بارے یہ دنیا میں ڈیمانڈ نہیں نہیں کی ہے ریموٹ جابز ہوں فری لینسنگ جابز ہوں کونٹریکچل جابز ہوں آپ کو چالیس ڈالر سے لے کے دو سو ڈالر پر آر تک پی کرتا ہے جو آپ کو باقی چیزیں نہیں دیتی دیتی ہے مطلب کیڈ کیم انجینئنگ دیتی ہے آپ اگر اچھے کانٹنٹ ریٹر ہیں کوپی ریٹر ہیں تو ملتی ہے اگر آپ کی بزنس ڈولپنٹ سکل اچھی ہے تو پر میں عموباً ایک مشاہدے کی بات کروں نہیں ملتی ہے سو سیکھ لیں اگر پائیتن اور اس کے ساتھ اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ ایک آر پروگرامنگ آر پروگرامنگ اس سوپیر کو بھی سیکھ لیں polish your hands on it you'll go places in life یہ میرا word یاد رکھیے گا حالانکہ میں commonly کبھی usually بتاتا ہی نہیں مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ یا کون سی skill set جو دل کرتا کریں چونکہ web development کی بات ہو رہی ہے coding کی اور پروگرامنگ کی بات ہو رہی ہے میرے نزدیک coding اور پروگرامنگ اگر آپ نے excel کرنا ہے دوہزار اکیس کو اپنا بنانا ہے moving forward کیونکہ یہ اس کی demand اور بڑھے گی حضور والا پائٹھن کو گھول کے پی جائیں ساری عمرہ مجھے دعائیں دیں گے thank you very much